نمسکار آدھرتی بائیولوجی کلاسج میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں تی جی ٹی پی جی ٹی نیٹ اور بائیولوجی کی بیبھن پر اچھاؤں ہیں دس موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن کو ایکسپلانیشن سالپ کرایا گیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو وہ لوگ پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک لوگوں میں سیئر کریں اور سبسے جروری بات کوویڈ نائنٹین کے سنکرمڈ کو دیکھتے ہوئے پلیج آپ لوگ گھر پہ رہیں سرچھت رہیں اور ہمیسہ ماسک لگائے رکھیں جب بھی آپ لوگ گھر سے باہر جائیں ماسک اور سینٹائیجر جرور آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تو آئیے ہم لوگ ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا کوئسچن ہے ہواٹیج بائیو فیلم ایک الگ طرح کا ٹرم آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہوگے بیو فیلم اے ملٹیپل میکروبیل کمیونٹیز گروہ آن صلید سرپیس دو پر ملٹی لیئے کمپلکس بی اے فیلم تو شوہاو انوارمیٹل پولوشن کن بی کنٹرول دی پوزیجن آف میکرو آرگنیزم آن سم اکویٹک آنیمال آت باتم آف پاند دی اے کمیونٹی آف آرگنیزم آکوپائن آن آریا اسکا آنسر ہوگا آپ کا اے بیو فیلم کیا ہوتی ہے اے ملٹیپل میکروبیل کمیونٹیز گروہ آنے صلید سرپیس وہی بھی صلید سرپیس ہو اس پر بیوین پرکار کی میکروبیل جو سوچ میں جید ہوتے ہیں ان کی کالونیزم گروہ کرتی ہے اور ایک ملٹی لیئر کمپلکس میں جاتا ہے کئی آسطروں میں الگ الگ میکرو آرگنیزم کی جب کمیونٹی یا ان کی پاپولیشن گروہ کرتی ہے اور کئی لیئر بناتی ہے تو اس کو ہم ان لیئروں کو کیا کہتے ہیں بائیو فیلم کہتے ہیں تو اس کا آنسر کیا ہوگا یہ ملٹی لیئر میکروبیل کمیونٹیز گروہ آن سوالیڈ سرپیس ٹو فارم ملٹی لیئر کمپلکس اب اگلا سوال یہ سوال ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ لوگ جرور نوٹ کر لیجئے گی اس کا آنسر کیا ہوگا ملٹی پل میکروبیل کمیونٹیز جب کسی سوالیڈ سطح پہ الگ الگ میکرو آرگنیزم کی کمیونٹیز گروہ کرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بائیو فیلم کہتے ہیں اگلا کوسٹین اس کو گفٹ نہ پڑھ کے ہم کیا پڑھیں گے جی آئی ایف ٹی جینٹیکل اے اس کے چارو بکل کو دیکھ لیتے ہیں پہلے جینٹیکل انٹروڈکسن آف ہرٹیلائز جائگوٹ انہیں ٹیسٹ ٹیو جینٹیکلی ایمپوروڈ فیلوپیان ٹیو گائی میٹ انٹرو فیلوپیان ٹیو ٹرانسفر اب ہم لوگ تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں جیسے فرٹیلائزیسن کیا ہوتا ہے جو جو آپ کہہ لیجے جو ایگ ہوتا ہے یا اوم ہوتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے اوبری کے گریفین فالکیل سے نکلتا وہاں سے نکلا فیلوپین ٹیوب میں آیا وہاں پہ اس فرم کے ساتھ فرٹیلائز ہوا اور پھر فرٹیلائزیسن کے بعد کسی سٹیج میں پریورتیت ہو جاتا ہے مارولائز سٹیج میں پریورتیت ہو جاتا فرٹیلائزیسن اب کویسچنیں بھی پوچھا جاتا ہے فرٹیلائزیسن تیک پلیس ان تو آنسر ہوگا فیلوپین ٹیوب فرٹیلائزیسن کہاں ہوتا ہے فیلوپین ٹیوب میں ہوتا فیلوپین ٹیوب میں ہوتا اب فیلوپین ٹیوب میں جب فرٹیلائزیسن ہوتا اس کے بعد کسی سٹیج میں پریورتیت ہو جاتا ہے مارولائز سٹیج میں ہوتا اور ڈاؤن وارڈ نیچے کی طرف پہ موب کرتا اور اسی دوران جب مارولا سے بلاسٹو سسٹ اسٹیج میں چینج ہوتا ہے تب تک وہ کہاں پہنچ جاتا ہے یوٹرس میں پہنچ جاتا ہے اور بلاسٹو سسٹ اسٹیج میں ہی جو یوٹرائن میمبرین ہوتی اس میں پرو کر جاتا اور وہیں پہ اسٹیبلائز ہو جاتا ہے فکس ہو جاتا ہے یوٹرائن لائننگ میں یا یوٹرس میں آپ کا لینے یوٹرس میں وہ فکس ہو جاتا اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو یوٹرس میں سٹ ہونے کو implantation کہتے ہیں کیا کہتے ہیں fertilization الگ ہوتا ہے implantation الگ ہوتا implantation fertilization کے ساتھ میں دن ہوتا یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں implantation takes place after 7th day of fertilization after 7th day of day of fertilization fertilization fallopian tube میں ہوتا ہے implantation کہا ہوتا ہے uterine valve میں ہوتا ہے اور implantation کتنے دن بعد ہوتا ہے 7 دن بعد ہوتا ہے اب questionیں بھی پوچھا جاتا ہے implantation جو ہوتا کس ہارمون کے influence سے ہوتا ہے تو پروجسٹران ہارمون کے influence سے ہوتا ہے پروجسٹران ہارمون کے influence سے implantation ہوتا ہے اور جو پلیسنٹا بنتا ہے پلیسنٹا کیا ہے جس سے جو embryo ہے اور جو uterine valve embryo اور uterine valve کو جوڑنے والے tissue کو ہم کیا کہتے ہیں پلیسنٹا کہتے ہیں تو human being میں جو پلیسنٹا ہوتا ہے وہ کس پرکار کا ہوتا ہے hemocorial type of placenta hemocorial type of placenta this is most important question ہر پریچھا میں پوچھا جاتا ہے کہ human being میں placenta کیسا ہوتا تو placenta کیسا ہوتا ہے hemocorial type of placenta type of placenta is found in human being hemocorial type of placenta is found in human being اب ہم لوگ اگلا question دیکھ لیتے ہیں اس کا آنسر کیا ہوگا c gifd کا full form کیا ہوتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے gamete intra fallopian tube transfer اور جو fertilization ہوتا کہا ہوتا fallopian tube میں ہوتا implantation کہا ہوتا fallopian tube سے جب نیشک طرف بڑھتا ہے جائیگوٹ تو blastocyst اسٹیج میں وہ جو یوٹرائن وال ہے اس میں implant ہوتا اور یہ fertilization کے ساتھ میں دن ہوتا پروجسٹران ہارمون کی اپستھیتی میں یا پروجسٹران ہارمون کے پرباہوں میں ہوتا اور جو placenta بنتا human being میں وہ کس پرکار کا ہوتا ہے hemocorial type of placenta اب ہم لوگ اگلا سوال دیکھیں نیشنل سائنس ڈے رامن پرباہوں کے خوزنے کی ایٹ کو رامن پرباہوں کھو جا گیا تھا اور انڈیا میں نیشنل سائنس ڈے کب سے منا جاتا ہے 1987 انڈیا میں نیشنل سائنس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور رامن پرباہ اور اس کے لئے سی وی رامن سر کو کیا ملا تھا نوبل پرائز 1930 میں سی وی رامن یہ بھوتکویت تھے فیجیسٹ تھے رامن جو ہیں ان کو گارٹ نوبل پرائز گارٹ نوبل پرائز 1930 میں ان کو نوبل پرائز ملا تھا اب رامن پرباہ ہوتا کیا ہے یہ آپ لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں رامن سی وی رامن سر نے بتایا کہ جب کسی بھی کیمیکل مالیکیول سے جب لائٹ ٹکراتی ہے تو اس کے وی بلیندھ میں ایک نشیت پریورتن ہوتا اور یہی کیا ہے رامن پرباہ ہوتا چینج جن وی بلیندھ آف لائٹ فین لائٹ بیم is ڈیفلیکٹڈ بائی مالیکیول آف ڈیفرین کیمیکل کمپاہونڈ جب بھی کسی مالیکیول کسی بھی کمپاہونڈ کی مالیکیول سے کوئی لائٹ بیم ٹکراتے تو اس کے وی بلیندھ میں ایک نشیت پریورتن ہوتا اور یہی کیا ہے رامن پرباہ یا رامن ایفیکٹ ہے اور اس کو انہوں نے کب بتایا تھا انیس سوٹ آئیس میں بتایا تھا اور انیس سو تیس میں اس کے لئے ان کو نوبل پرائز دیا گیا اور بھارت سرکار نے انیس سو ست آسی سے ان کی یاد میں نیشنل سائنس ڈے کو سیلیبریٹ کرتی ہے ٹونٹی ایٹھ فیبری کو اب اگلا کوسچن which of the following law tells that evolution is irreversible most important question کس نے بتایا تھا دولو لا نے بتایا تھا کہ دولو نے بتایا تھا کہ evolution کے دوران جو بھی characters اور functions جیودھاریوں دور اتیاغ دیے جاتے ہیں discard کر دیے جاتے ہیں وہ دوبارہ کبھی بھی اس جاد کے جیوہوں میں پریلچت نہیں ہوتے ہیں اور اسی کو کیا کہا انہوں نے evolution irreversible یعنی جو چیزیں ایک بار ہٹ گئیں جو بار جو بھی body part جو بھی modification شریر میں ایک بار ہٹ evolution is irreversible اب ایک ایک کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پہلا کیا ہے جار ڈین سر جار ڈین سر نے کیا بتا ہے انہوں نے بتا یا کہ there is inverse relationship between water temperature and meristic character various species of fish یعنی انہوں نے بتا یا کہ پانی پانی کے تاپ مان اور مچھلیوں کے meristic characters میں بپرید سمبند ہوتا یہ reverse relation ہوتا جیسے انہوں نے بتایا کہ گرم پانی میں رہنے والی مچھلیوں کی vertebrie کیا ہوتی ادھیک تاپ مان والے پانی میں رہنے والی مچھلیوں میں جو کسی رکائیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں اور کم تاپ مان والے پانی میں رہنے والی مچھلیوں میں کسی رکائوں کی زنکھ ادھیک ہوتی ہے اور اس کو ہم کس نام سے جانتے ہیں lap vertebrie اس کو ہم کیا کہتے ہیں lap vertebrie vertebrie اس کو کس نام سے جانتا ہے lap vertebrie یا جارڈن سرول کے نام سے جانا جاتا ہے اب اگلا کیا سیل فوڑ لاب سیل فوڑ لاب انہوں نے کیا بتایا کہ کسی بھی جی ادھاری کے ڈسٹری بیوشن کو ہم certain factors کو maximum اتھو minimum کر کے control کر سکتے ہیں جیسے مالی یہ temperature ہے کسی بھی جی ادھاری کے ڈسٹری بیوشن کو temperature کو بہت ادھک بڑھا کے اتھو بہت ادھک کم کر کے control کر سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا distribution of an organism can be controlled by certain factor by exceeding the level of maximum or minimum یہ سیل فوڑ نے کہا اور کو کو نے کیا کہا evolution tend to increase body size کو نے کیا بتایا evolution tend to increase body size body size evolution tend to increase body size کو کو نے بتایا تھا تو آپ چار لاجو دی ہیں جار ڈن سلا سیل فوڑ ڈول 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 سلا اب ایک بار ہم پھر س سم رائز کر رہے سب سے پہلے جار ڈن سلا کو دیکھتے ہیں جار ڈن سلا نے بتایا کہ water temperature اور meristic characters of fishes ان دونوں میں کیسا سمبند ہوتا ہے irreversible سمبند ہوتا بپریس سمبند ہوتا یعنی گرم جل میں رہنے والی مچھلیوں میں کسی رکاؤں کی سنکھ کم ہوتی ہے اور تھنڈے پانی میں رہنے والی مچھلیوں میں یا کم تاپ مان والے پانی میں رہنے والی مچھلیوں میں کسی رکاؤں کی سنکھ ادھ ہوتی اور self ford نے کیا کہا self ford نے کہا کہ ہم کسی بھی جیو دھاری کے distribution یا بی ترن کو کسی بھی factor کو چاہے temperature ہو یا کچھ بھی اس کو ہم maximum اتھ minimum کر نیان تریت کر سکتے ہیں ڈولو لانے کیا بتایا کہ evolution کے دوران جو بھی characters ایک بار discard کر دی جاتے ہیں جیو دھاری دوران دوبارہ پھر کبھی ان میں نہیں آتے اور اور اسی انہوں نے کیا کہا evolution اور کوپس لانے کہ کہ evolution tend to increase in body evolution میں جیو دھاریوں میں جیو بھی کاس evolution میں جیو دھاریوں میں شریر کے آکار کو بڑھانے کی پربریت پائی جاتی ہیں تو چار لاکھ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے اب اگلا question ہم لوگ دیکھیں which vitamin is essential for maturation of erythrocytes vitamin c vitamin a vitamin b toil vitamin b six answer کیا ہوگا vitamin b toil اس کو کیا کہتے ہیں sinocoblamine sinocoblamine اس میں کیا پڑا جاتا ہے cobalt اس vitamin b toil cobalt containing cobalt containing vitamin cobalt cobalt metal is found in vitamin b 12 answer cobalt containing vitamin cobalt containing vitamin pre penis 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 anemia penis 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 anemia اب اور vitamin کو دیکھ لیتے ہیں vitamin c اس کی کمی سے کمی سے کیا اسکروی ہوتا اسکروی روگ ہوتا vitamin a رتوضی ہوتا یا night plan nes ہوتا vitamin b 6 کی کمی سے کیا ہوتا chilosis ہوتا ھوٹ اور جی بھی سفٹنے لگتی ہے اور اس کو کس نام سے جانتے ہیں پاری ڈاکسن کے نام سے جانتے ہیں vitamin c کو کس نام سے جانتے ہیں scorbic acid کے نام سے جانتے ہیں vitamin a retinol کے نام سے جانتے ہیں تو آپ لوگ ایک ایک vitamin c پھر سے سمراج کر دیں vitamin c scorbic acid اس کی کمی سے کیا ہوتی ہے اس کروی نام بیماری ہوتی مسوڑے سو جاتے ہیں کون نکلنے لگتا اور کوئی بھی چوٹ جلدی اچھا سروت کیا مانا جاتا بیٹامین a ریٹینال اس کی کمی سے رتا دھی نام مکرو یا نائٹ پلائن نیس ہوتا اور اس کا پرمک سروت کیا ہے گانجر بیٹامین بیٹوائل ہری پتے دار سبجیوں میں پائی آتی انڈیم پائی آتی ہے لیور میں پائی آتی ہے اور اس کی کمی سے اور اس کو کس نام سجانتے سائنو خوب لامین کے نام سجانتے اور اس کی کمی سے کیا ہوتا پری نیس کس انیمیا ہوتی ہے اور ایریتروسائی سے ہوتی پری نیس کس انیمیا کیا ہوتا ہے بینا میچیور ہوئے ہی ایریتروسائی ڈیٹ کر جاتے بیٹامین بی سکس اس کو پری ڈاکشن کہتے ہیں یہ سپن کو یاد کرنے کے لئے کونس بیٹامین آوست ہوتی بیٹامین بی سکس ریمیمیم بی ریمیم بی ریمیم اگلا کوششن دیکھ لیں کوچینیل انسیکٹ آر یوز ٹو چیک تگرو تھا پارثینی اکورنی اپنسی آنڈ آگجیلیس جو کوچینیل انسیکٹ ہوتا ہے وہ کس لئے یوز کیا جاتا ہے اپنسی کے گروت کو کنٹرول کرنے لئے کیوں کس کو کھاتا اپنسی جو کائکٹس ہوتے ہیں ان کو کھاتا کوچینیل انسیکٹ پارثینی کیا ہوتا گانجر خاص اس کو کیا کہتے ہیں گانجر خاص اکورنیا جل کم بھی ہر کوئی پرچیت ہوگا اس سے جل کم بھی آگجیلیس کو بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے اس میں کیا پایا تھا آگجیلی کیسٹ پائی جاتی آگجیلیس پلانٹ میں کیا پایا تھا آگجیلی کیسٹ پایا تھی آپنسیا اس کو کیکٹس ایک پر کر کے کیکٹس ہوتا اب تھوڑا ہم لوگ کوچینیل انسیکٹ کے بارے میں دیکھ لیں اس کا سائنٹیفک نیم کیا ہوتا ہے سائنٹیفک نیم آپ لوگ سنچیئے کیا ہوتا سائنٹیفک نیم اس کا سائنٹیفک نیم ہوتا دیکٹائیل دیکٹائیل سائنٹیفائی سائنٹیف khác سائنٹیف اور کیا ہوتا دیکٹائیل سائنٹیف دیکٹائیل پاس سی لونی کس سی لونی کس ایک نیوٹی سپیلنگ گلت ہوگی رکھی دیکٹائی لپس سی لونی کس کس تو یہ کیا کرتا ہے کوچینیل انسیکٹ دیکٹائی لپس کنفیوسس اور دیکٹائی لپس سی لونی کس اس کی دو اسپیسیز ہوتی ہیں اور یہ اپنسیا کو کھا جاتا ہے یہ کیٹس کے اوور گروت کو کنٹرول کرنے میں یوج ہوتا اب اگلا سوال یہ ایمپورٹنٹ کوششن اور جو کوچینیل انسیکٹ والا تھا وہ بھی کم ایمپورٹنٹ ہے جیتنے بھی کوششن اس دس سوال جو ہوتے ہیں اس میں سے کوئی بھی لیکن اس میں بھی اگر آپ کم جادے کریں تو بات الگ نہیں تو سارے کوششن جو ہیں سب موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہوتے ہیں ایمپورٹنٹ کوششن ہوتے ہیں دس قوالٹی دس قوالٹی دیو ٹو پریجنس اپ رائزو بیم پرینکیا ایجو سپیریلوم اینہ بینا تو کس کے قرن ہوتا ہے اینہ بینا کے قرن ہوتا ہے یہ جولہ پیناٹا ہے کیا یہ جولہ پیناٹا اس کا پورا نام کیا ہوتا ہے یہ جولہ پیناٹا یہ تیریڈو فائٹ ہے کیا ہے تیریڈو فائٹ ہے اس کے ٹی سو میں کیا پائے جاتا ہے یہ نابینا نامک سائنو بیکٹیریہ پائے جاتا ہے جو نائٹروجن فکسر کا کام کرتا ہے یہ نائٹروجن فکسیشن کرتا ہے نائٹروجن کا فکسیشن مطلب ہے نائٹروجن کو جو جو اٹماسفیرک نائٹروجن ہوتی ہے اس کو نائٹریٹ میں پریورتیت کرتا ہے اور کیوں کی پودھے جو ہیں نائٹروجن کو نائٹروجن کے روپ میں نہیں گرہن کر سکتے اس کو کس روپ میں گرہن کرتے ہیں نائٹریٹ کے روپ میں گرہن کرتے ہیں اور یہ جو اینا بینا ہوتا ہے یہ نیچورل نائٹروجن کنوائٹر ہے جو نائٹروجن کو نائٹریٹ کے روپ میں پریورتیت کر دیتا ہے اور یہ کہاں پائے جاتا ہے یہ جولہ پیناٹا جو تیریڈو فائٹ ہوتا ہے ایکوٹی تیریڈو فائٹ ہوتا ہے اس کے ٹیسو میں پائے جاتا ہے اب اگلا قویسٹین ریسو پینیشن is a characteristics of the flower belonging to family ریسو پینیشن پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں ہے کیا ریسو پینیشن کیا ہوتا ہے کچھ پھولوں میں جو اوبری ہوتی ہے وہ 180 دگری ٹویسٹ کر جاتی اسی کو کیا کہتے ہیں ریسو پینیشن کہتے ہیں ٹویسٹین آف اوبری ٹویسٹین آف اوبری بائی 180 دگری ٹویسٹین آف اوبری بائی 180 دگری اور ایک کس کا characteristics feature ہے آرکی ڈیسی فیملی کا جو آرکیٹ کے پاؤتے ہوتے ہیں ان میں جو اوبری ہوتی فلاور کیوں کیا ہوتی 180 دگری ٹویسٹ ہوتی ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریسو پینیشن کہتے ہیں تو ریسو پینیشن is a characteristics of flower belonging to family آرکی ڈیسی آرکی ڈیسی میں جتنے بھی آرکی ڈیسی ہوتے ہیں وہ سارے پاؤتے ہیں اب اگلا آرکی ڈیسی which of the following substance are stored in the tuber of ڈہیلیا پلانٹ انسولین ایمک ڈیلین انولین ریفینوس تو ڈیلیا پلانٹ جو ہوتا ہے اس کی جو روٹ ہوتی ہے اور ٹیوبرس ہوتی ہے اور اس میں کیا پایتا ہے انسولین نہیں انولین پایتا ہے یہاں آپ جب بھی ایک question پوچھے گا تو انسولین بھی رہے گا انولین بھی رہے گا تو بہت خوص ہونے کی آؤ سکتا یہاں نہیں ہے کہ ہمیں آ رہا اور آپ لگا دیں انسولین پہ آپ کس پہ لگائیں گے اس پیلنگ کو دھیان سے دیکھیں گے انسولین کو چھوڑیں گے انولین کو صحیح کریں گے اب ہم لوگ ایک ایک option کو دیکھ لیتے ہیں انسولین یہ کیا ہوتا ہارمون ہوتا اب ایمگ ڈیلین کیا ہوتا اس کو بیٹامین بی سیونٹین کے نام سے جانتے ہیں بیٹامین بی سیونٹین کے نام سے جانتے ہیں یہ جو option ہے یہ important what is ایمگ ڈیلین ایمگ ڈیلین is a بیٹامین بی سیونٹین it is a natural substance which is found in the seed of rosaceous fruit such as اپری کارٹ یہ کس میں پہ جاتا ہے اپری کارٹ میں پہ جاتا ہے اپری کارٹ fruit میں پہ جاتا ہے کون ایمگ ڈیلین ایمگ ڈیلین ایمگ ڈیلین بیٹامین بی سیونٹین اور ایمگ ڈیلین بی سیونٹین کس میں یوز ہوتا ہے لیٹرائیل تھرائیپی میں لیٹرائیل تھرائیپی تھرائیپی اب اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے تو کوششن بہت لمبا ہو جائے گا اس لئے آپ لوگیں جانیں کہ ایمگ ڈیلین کیا ہوتا ہے بیٹامین بی سیونٹین ہوتا ہے اور ایک کس میں پہ جاتا ہے اپری کارٹ پروٹ میں پہ جاتا ہے اور لیٹرائیل تھرائیپی میں یوز ہوتا اب اگلا کوششن کورو ڈیجیز ہی جو کازڈ بھائی کورو ڈیجیز سب سے پہلے ہم لوگ جانیں کورو ڈیجیز ہوتی کیا ہے یہ ریئر ڈیجیز ہوتی سب سے پہلی بات کہ سامانیتہ ہوتی نہیں یہ ریئر ڈیجیز یا فیومن بینگ ہوتی اور یہ کہاں پہی آتی ٹرائیبل ایری افریقہ کے کچھ ٹرائیبل حصوں میں پہی آتی ہے جہاں پہ کیا ہوتا جہاں پہ جو آدیو ہوتے ہیں وہ فیونرل ریچولز کے نام پہ جو ڈیڈ پرسن ہوتے ہیں ان کے قبیلے کے ان کے برین کو کھات چاہتے ہیں وہ ایک پرکار کا فیونرل ریچولز ہوتا انہیں مرد کے بعد جو سنسکار ہوتا اس کے تحت ہوئے لوگ مرے ہوئے بیکت کے مست کو کھاتے ہیں تو ان لوگوں میں بیماری پائی جاتی اور یہ کس کے دورہ ہوتی ہے پریان کے دورہ ہوتی پچھلے دو ویڈیو میں میں پریان کے بارے پریان ہوتے کہ ان فیکس پروٹین پارٹ کیل ان فیکس پروٹین پارٹ کیل ہوتے ہیں پروٹین پارٹ کیل اور ان میں کوئی بھی نو جن ٹک مٹیریل اور ان میں کوئی بھی جن ٹک مٹیریل نہیں ہوتا تو اس پرکار آپ لوگ دس کویسٹن کو نوٹ لیجئے اس کے ساتھ جو ایک دو بار نہ سمجھ میں آئے آپ لوگ کمنٹ میں لکھئے میں دوبارہ اس کو بتاؤں گا لیکن آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے جائیے جب آپ لوگ TGT PGT یا کوئی بھی پیپر دیں گے اس کے بعد ان ویڈیو کی اہمیت آپ پتہ چلے گی اس لئے آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے جائے کیونکہ کوئیسٹن کے روح نہیں اس لئے آپ نوٹ کر پوائنٹ وائز اور آپ جب بھی خالی ہوئی اس کامپی کو اپنے پاس رکھ رکھ اور آپ لوگ اس کو یاد کرتے جائیے اور ایک بار پھر آپ لوگ اس کہ رہا ہیں کہ جو بھی اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھاؤ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں دھنی بات